اور تمہارے پاس اس کا کانٹیکس ہے کوئی نہیں کیونکہ تمہیں کانٹیکس ہوتارا نہیں ہے یہ شریعہ کا مہنولہ با گیا آپ نے کہا کسی بھی عمر میں شادی ہو سکتی ہے سائل صاحب اس نے یہ بولا یہ بات یاد رکھتی ہے اس نے کہا اسلام میں عمر تہنی کی کسی بھی عمر میں شادی ہو سکتی ہے جو اس نے بولا وہ میں اب آپ کو شریعہ سے دکھانے لگا ہوں یہ شریعہ مہنولہ اس کا سیکشن N9.2 ہے یہ چپٹر نمبر 64 کے آئے نمبر 4 کی تفسیر اور اس کے اوپر شریعہ ہے for a woman divorced after intercourse whether the husband or the wife are preprobescent چاہے ان کو ابھی تک مہواری آئی ہے یا نہیں آئی ہے preprobescent آئی ہے preprobescent آئی ہے it does not matter اس سے مہٹری نہیں کرتا so basically it has nothing to do with it تو سب سے important چیز یہ ہے کہ preprobescent لڑکیوں سے شادی allowed ہے کیونکہ محمد نے کیا ہے early scholars کو پتا تھا اور انہوں نے اس کے مطابق ہی اس کو لکھا ہے اس کے مطابق ہی لکھا ہے اچھا اس کے بعد ہم second reference پہ چلتے ہیں کیا ماں باپ کا شادی کے لیے پوچھنا ضروری ہے یا نہیں ہے that is the second point what is the lawful کیسے ہو سکتا ہے کب ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا okay now ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں اومن کی پرکنس آگی تو ویٹنگ پیریڈ آگیا یا ایک سکنڈ کس جگہ پہ تھا مجھے درہ سرچ کرنے دے میں دوسری ٹیپ میں سرچ کر رہا ہوں ساہل سب آپ تو یہ سوپر چیٹس لیں میں دوسری ٹیپ میں سرچ کر رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے نا یہ اب آ رہی ہے گنگا داری شکتیمان بھائی کہ رہے ہیں very good adam for defending رام ان سیتا in a very good way as i was going to reply but the way you have replied is in his own words one my heart keep this شگون from my side بہت بے شرم ہے یہ لوگ سر ان کی بے شرمی پہ تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ مہا بے شرم ہے اور بے شرمی کو کو ڈیفینڈ کرنی کوشش کرتے کوئی شک نہیں ہے رینر آپٹیموس بھائی کہ رہے ہیں it's a humble request to everyone by moderator سمر کمار you can abuse momo any stupid people corrupt moderator whom ہے it's a humble request to everyone by moderator سمر کمار you can abuse momo any stupid people corrupt اے نہیں بھائی کوئی بھی جو ہے وہ abuse والا game جو ہے وہ chat میں بالکل نہ کھیلے moderator آپ کو warning دیں گے اگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے رینر آپٹیموس بھائی کا اور ایک superchat ہے کہہ ہیں play stupid games win stupid prizes this is what hamas did to israel now they are crying it's same when momen come to debate instead of debating politely they disrespect and abuse and that's what they get in return from adam and sile thank you so much رینر آپٹیموس بھائی بسر یہاں روکیے گا واپس آتے سیکشن M3.13 guardians are of two type دو تریکے guardian ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے those who may compel their female charges to marry someone and others who may not sir compel ایک انگریزی کا word ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے compel کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا زور زبردستی کے ساتھ کروا دینا جی مسٹر ان کو واپس لاتے ہیں مسٹر کتھ گیا کیا نام تھا اس کا شاہ نماز یہ آپ کے پاس آگیا آپ کے پاس دو تریکی guardian ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ اپنی بیٹی بھائی 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 اپنی بیٹی یہ کونسی کونسی دکھا رہا کتاب پتا نہیں آتا نہیں پتا نہیں سر یہ شریعہ مینویل جو کہ آپ کو تمام حدیثوں اور تفسیر کا شرعہ بنا کے دیتے ہیں اس کو کسی یہ پتا نہیں کہا کہا دکھا رہا ہے کچھ پتا نہیں وہاں سے بھی کیا پتا کسی نے لکھا ہے یاد اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو میرا قصور نہیں یہ نمبر ون نمبر ٹو آپ کو میں ساری چیزیں دکھاتا ہوں یہ اس کا کونٹیکسٹ ہے جو شرعہ کے انتر مجھے بتائیں کونسا guardian ہے جو کمپیل کر سکتا ہے پہل یہ بتائیں کتاب نہیں بتائیں کونسی ہے چپ کریں آگے دیکھیں بغیر اس کی کنسنٹ کیوں اس کے لئے حدیث کونسی آتی ہے اس کے لئے حدیث آتی ہے آئیشہ ولی آئیشہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے پلس اس کے لئے حدیث آتی ہے آئیشہ کی خود کی حصیز صحیح مسلم کے در موجود ہے جو کہ ورجن کی سائلنس ہی اس کی رضا مندی ہوتی ہے اس کا چپ رہنا ہی اس کی رضا مندی ہوتی ہے کس وقت آپ کمپیل نہیں کر سکتے جب وہ ورجن نہیں رہی ہے جب وہ اگر برائی is ورجن مجھے 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 باپ یا دادا اپنی مرضی سے چاہے اس کی شادی کر سکتے اگر کرنا چاہے تو دو دو اٹ اس رکمینڈڈ ٹو آس دا پرمیشن مگر رکمینڈڈ ہے یہ ضروری نہیں ہے رکمینڈڈ ہے رکمینڈڈ کہتے ہیں اچھا ہے کہ پوچھ لو ضروری نہیں ہے اچھا ہے کہ پوچھ لو اگر اس کو پیو آگئی ہے بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے اس کو مہواری شروع ہو چکی ہے تو اچھا ہے کہ اس کو پوچھ لو اگر مہواری شروع نہیں ہوئی تو پوچھ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئیشہ سے پوچھا نہیں گیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ ایک ورجن اس کی سائلنس جو ہوتی ہے اس کا چھپ رہنا ہی اس کی پرمیشن ہوتی ہے اس کو اگر اس پیوبرٹی آگیا ہے اور ریکمینڈی طریقے سے پوچھا جا رہا ہے اگر اس پیوبرٹی نہیں آئی ہے بچی ہے سات سال کی ہے چھے سال کی ہے آٹھ سال کی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت پیوبرٹی آگر اس کی طلاق ہو گئی ہے ایک دفعہ تھک چکی ہے طلاق ہو چکی ہے اور اب وہ پیوبرٹی کو بھی ریچ کر چکی ہے تو اس کی شادی کو ہی نہیں کر سکتا وہ خود ہی کر سکتی اپنی مرضی سے جو بھی بکواس کر رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں بھائی تُو بھائی ساکی پہ کیوں آجاتا بار بار تین لوگ کبھی اسلام کو اچھا ثابت کر سکتے ہو اگر تُم compare کرو گے تو میں compare نہیں کروں کیون تم اس کا تو answer دو پھر بیبل پہ بھی جانا میں وہ پہ بھی دکھا دوں گا اس کا answer یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چیز کہیں بھی حدیث میں ہوتی تو خدی حدیث کی کتاب سے دکھاتا ہے یہ شرعہ ہے یہ جو بھی ہے یہ تُو ڈائریکٹ حدیث سے دکھاتے تو اس کی یہاں تک آنے کی نوبت پہ لڑکی پر پر لڑکی مجھن نہیں کیسے کیسے ہے چلو حدیث کی کتاب میں چلتے یہ لے میرے تو سن لے ایک منٹ نہیں نہیں پہلے یہ بائیبل کیسے کیا نہیں پہلے ڈیناؤ ایک منٹ یہ بائیبل کہ رہی ہے یار بائیبل پہ جانا پہلے مجھے آنسر دو کہ آگے جاؤ گے نا نہیں نہیں ابھی میں کہ رہا ہوں آگر آپ نہیں کر نہیں ہے تو مجھے نکال کوئی فائدہ نہیں آرے بائی 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 جاؤ پہر آرے مسئلہ تو ختم ہونے دے بائی جب چلے جاؤ پہر آگر تم نے صرف اور صرف ڈیفینسیو پوزیشن میں ہم سے آنسر لینا ہے اور اس کو کلیر نہیں کرنا تو اس کو کلیر کرو پھر بائی 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 آنسر دوں گا دیکھو تم نے پہلی بائی بات نہیں آنسر دیا تھا تم بائی 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 ہندو گرانتھ میں گئے تمہیں سب لڑکی نہ بولے ٹھیک ہے تو اسی پرمیشے نے اگر مگر بولے تو پڑھو پورا ہاں پڑھ لیا میں نے پڑھ رکھی ہے اگر لڑکی نہ بولے تو اس کیر نظام آنو نہیں لڑکی بولے تو نہیں لکھا نہ بول نہیں نہیں اگر لڑکی نہیں بولی تب کہا یہ کیا لکھا کی اس کے پاس رائٹ ہے کنسرننگ ہر سیل اس کے متعلق دین ہر گارڈین اس کے گارڈین کی بجائے اینڈ ورژن شوڈ بی کنسلٹیڈ مسنجر آف اللہ سیڈ ورژن می بی ٹو سائے سپی ہر کنٹینس سر سائلن لہٰذا ویڈو سے پوچھ ویڈو نے اپنی مرضی کر سکتی ہے ورژن کے پاس مرضی نہیں کیا کروں کہا نہیں ہے برژن کے پاس ورژی ابھی تمہیں شرعہ کواری عورت اپنے آپ پر اپنی ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کواری عورت سے نکھا کے سلسلے میں اجازت طلب کی جائے گی یہاں پہ کواری عورت جو کہ پیوبرٹی اچیو کر چکی ہے اس سے رکمین ہے یہاں پہ اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ لازم لی جائے گی مجھے ثابت کرو کسی شرعہ سے کسی تفسیر سے لازم لی جائے گی اجازت لی جائے گی اگر نہ بولے تو اس کی رضا مندی ہے بولے پوچھ رہا ہوا کر نہیں پوچھیں گے تو یار نہیں ہوگی نا پھر شادی نہیں ہوگی تو نکائی نہیں ہوگا تو پھر آئیشہ کی شادی کیسے ہوگی انہوں نے اجازت دی تھی نہیں دی تھی آئیشہ کی ثابت ثابت تو کہا ہو آرے بھائی اس نے اجازت دی تھی اچھا ایک میرا سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے اب جو مارٹن نہیں ہے اس سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ شرعہ کی کتاب میں دھایا آپ کو پہلے یہ ثابت کریں پہلے یہ ثابت کریں بھائی پہلے ریفرنس سل لے ایک ریفرنس سل لے نا میرا بھئی یہاں پر کسی طریقے سے چل پوچھ جر اگر چوب بھی ہے للکی تو چل اس کی رضا مندی ہے بھائی 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 اس کا مارٹن م ای تی آر او این ہو نا ضروری ہے اس کا کیا کروں بڑا ہو نا ضروری ہے اس کو بتا دو بھائی میں جانا میں جاؤں گا تم ڈیٹرانومی کھول مجھے پتا تم ڈیٹرانومی پیس کھول نہیں ہے مجھے پتا تم نے کیا کھول ہے اس کا آنتر ہے وہ بات پہلے اس کا بتاؤ لڑکی ریپ کرو بھائی ہو جائگی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کوئی کوئی کھواری لڑکی پسند اس کا ریپ کرو شانواز 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 پہلے یہ ٹاپک کلیر کرنا رہے بھائی دیکھو شانواز دیکھو بات بتائی بات کیا آپ کے ساتھ بات یہ کہ آپ نے اپنے دین دھرم کو امب نہیں پڑھا اور آپ صرف اور صرف مسلٹوں کے آرٹیکل پڑھ کے آتے اور قوائٹ فرانکلی ان آرٹیکل کو پڑھنے کے لیے اگر آپ صرف اور صرف جو چپٹر ہے اس چپٹر کو پورا کھول ہی لینا اور اس کو پوری طریقے سے پڑھ ہی لیں تو شاید آپ کو اس پچھلے چپٹر میں بھی نہ جانا پڑے صرف اس کانٹیکس کو پورا پڑھ لیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا بٹ اس ہاں سٹیوپیر کہ آپ بغیرتی کی اس حد پہ ہیں جس حد سے زیادہ جائے ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یہ ریالیٹی ہے آپ آنسر نہیں دے سکتے لہٰذا آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس دو ٹگے کی نالیج نہیں ہے قرآن حدیث کی آپ نے کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا آپ نے صرف اور صرف جا کے آرٹیکل پڑھیں سیم چپٹر کو بائبل میں کھولی ہے اس سے ایک چپٹر پیشے جائیے اس کے لاست میں جو پیرا گراف شروع ہو رہا ہے وہ پڑھنا شروع کیجئے تو پھر اس مرد کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی بیان کیا گیا ہو ہے اگر عورت رضا مندی دے کہ مجھے اس کے سب اگری کر رہے اگر آپ میں اتنی حمد ہے تو پھر پورے کانٹیکس کے ساتھ میرے پاس جواب دیں بات اس کا جواب دیں بہل اب بھئی اب میں نے یہ دکھایا کہ حیز آجائے اس کا جواب اس کی شادی کر دو ٹھیک ہے تب تو نہیں لکھا آرے نہیں لکھا ہے سہیل کہاں لکھا ہے آجائے تو اس کی شادی کر دو یہ کس نے پڑا کسی بندے نے live چیٹ میں 5797 لوگوں میں سے کسی ایک نے بڑا آجائے تو اس کی شادی کر دو کہاں لکھا ہے سر آجائے میری بات سن لیتا جب تُو نے بولا تا قرآن میں تُو نے بولا سارے چیز دے اور یہ آرٹیکل نہیں یہ Bible بتا رہا ہوں پورا ٹھیک ہے بھائی پہلے جواب دینا بھائی شبدا اپنے ڈیو ڈیو ٹرونمی چیپٹر نمبر 22 اور یار میں نے پہلے بولا تھا ساہل ریٹرونمی تک جا رہے میں نے اس کو پہلے بولا چیپٹر 22 22 میں جا رہا 20 سے کانٹیک سٹارٹ ہو رہا 22 کو بیچ میں سیمپل پکڑ رہا ہے 22 میں پہلے بول دی کہاں سے بول رہا ہے ارے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا باندر لے بڑھنا اب میں جو بھائی شانواز اس کا answer دے شانواز 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 اچھا بیکسٹیج ایک میٹھو شانواز کس چیز کی دینا answer یار جو آپ سے سوال کیا گیا ہے بھائی تُو جب تمہارا دھیان ہی نہیں ہے تم کو بس یہ ثابت کرنا ہے تیری بات سننا ہے ہم صرف یہ بتا یہ کون سوال بینہ جواب یہ بھائی بن جائی شانواز شانواز جب تم نے یہ مددہ لے دیماغ بنا کے آیا ہے کہ آپ نے بس بیسا خی کا سہارہ لینا ہے تو آپ کو سوال کہا سننے میں آئے بیسا ہی نہیں ہوتی ہے ڈی میں نے کہا انسانیت کم پیریزن کر لینا عورت کی کہا عزت ہے ایک تو چل کم سے کم اس کی کچھ تو کرا لیکن یہاں سانواز 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 میں کو ایک بات بتات جب وہ کہ رہی ہے والیمہ کے وقت کہ بھائی میرے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نکاح سیکس کے بات رکھ ستی کے وقت ہاں نکاح مطلب جب والیمہ ہونے والا تھا جس دن والیمہ ہونے والیمہ ابھی ہوئے گا تو ابھی والیمہ نہیں ہے ابھی رکھ ستی بیسی نہیں کہ ان کو کنسنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اگر ان سے کنسنٹ لیا جاتا تو وہ سیدھا جواب دیتی نا کہ یہ کنسنٹ ہے وہ رسول زلیل زندہ رہ سکتا پوری ہسٹری میں محمد کو جس کسی نے زلیل کیا اس کو قتل کیا اچھا یہ عورت کو زلیل کر رہے ہیں کہ اسے ریپ کرو اور تمہاری بھی ہوگی یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور بتائیں ایسے تھو ہے تجھ پہ اور لانت ہے آدمی پہ بہترین ایسے آدمی کے اوپر لانت ہے کیونکہ محمد نے اول تیسٹمنٹ کو صحیح ہے اور اول تیسٹمنٹ سے لاز لی ہیں محمد کے اوپر تھو ہے اور لانت ایسے محمد کے اوپر جس نے کہا تھا کہ میں تورا کو مانتا ہوں اور تورا کے رب کو مانتا اور اس نے اپنی کرسی کے اوپر تورا کو رکھ دیا تو تھو ہے ایسے محمد کے اوپر جس نے اس کو اکسپٹرز دیا حالانکہ جب آپ نیو تیسٹمنٹ میں جاتے تو ان تمام لاز کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن محمد نے کرسی آنے کے چھے سو سال کے بعد اس تورا کو اپنی گدی کے اوپر رکھ کے کہا میں اس کو مانتا ہوں اور اس کے دینے والے کو مانتا ہوں تھو ہے محمد کے اوپر کہ اس چیز کو accept کیا بول تھو کر محمد باپ کہہ دو تھو کر ایک باپ کا بن کر تھو محمد شانواز ورنہ تو ایک باپ کی اولاد ہی نہیں تھو کر کر اب تھو بھاگ گیا